السلام علیکم ویورز چلیں شروع کرتے ہیں ریسیپیز سب سے پہلے میں نے آدھا کیلو چکن لیا پین میں نے برے سائز کی بریڈزلی انہیں میں نے کیوب شیفز میں کاٹ لیا ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی بل سپون لال مرچ ٹو ٹی بل سپون سویا سوس ہاف ٹی سپون کالی مرچ اب ان سب مٹیریل کو آپ نے چوپر میں چوب کر لینا ہے اور اب دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ بہت زبردست ہے اچھا جی ایڈ دیس ٹیج میں نے اب انہیں شیپز دی آپ چاہیں تو آپ انہیں سٹار شیپ دے دیں مون شیپ دے دیں یا جو نگٹس کی ہے وہی رہنے دیں مجھے یہی پسند تھی تو پھر میں نے ان کو اینی شیپ میں بنا لیا اچھا جی اب سارے نگٹس بنانے کے بعد آپ کو میں شیپ دی کھاؤں گی اچھا جی اب آپ نے ان کو جو ہے فرائی کرنے کیونکہ چکن اندر سے کچھا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے ہلکی آنچ پہ بلکل لو فلیم پہ آپ نے جو ہے تیل کے اندر اس کو کوک کرنی ہے کہ اگر آپ آنچ جو ہے وہ تیز کر دیں گے تو کلر اوپر سے آج جائے گا اندر سے چکن جو ہے وہ بلکل کچھا رہے جائے گا آپ نے اس چیز کا بہت دھیان رکھنے ہیں اچھا جی یہاں پہ فرائی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے بلکل کیف سے سٹائل جو ہیں یہ نگٹس بنے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردز بن کے تیار ہوئے تھے آپ گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں شکریہ اللہ حافظ